اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے دل لاہور کی داستان سنائیں گے اور چند ایسے فیکٹس بتائیں گے جن سے آپ پہلے بے خبر تھے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں لاہور صوبہ پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے اور ملک پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا شہر لاہور کو ہی مانا جاتا ہے لاہور شہر کو اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے پنجاب کے صوبے کا دار الحکومت کہا جاتا ہے اور اس شہر میں ثقافتی ورسے کا رواج بہت عام ہے مرکزیاں گڑ کہا جاتا ہے اس شہر کو پاکستان کا دل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے اس شہر میں پاکستان کے بہت سے تاریخی مقامات بھی واقع ہیں اور اس کو باہو کے شہر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے لاہور درائی راوی کے کنارے آباد ہے لاہور شہر کی آبادی ایک کروڑ اٹکیس لاکھ اٹھاسی ہزار افراد پر مشتمل ہے اس شہر کا کل رقبہ جس پر اس کی کل آبادی واقع ہے وہ ایک ہزار سات سو بہتر مربع کلومیٹر ہے لاہور ہی وہ شہر ہے جہاں منارے پاکستان کے مقام پر قراردابی پاکستان پیشی گئی اس شہر میں تاریخی اور قدیم مقامات ہونے کے باعث اسے پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کا قدیم ترین شہر ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے لاہور کی تاریخی حیثیت بہت عام اور پرانی ہے اس کی تاریخ چار ہزار نو سو سال قدیم ہے تاریخی کتب میں یہ لکھا گیا ہے کہ لاہور کو جس شخص نے دریافت کیا اس کا تعلق ہندو مذہب سے تھا اور وہ ہندو کے ہیرو راما یانا کا بیٹا تھا تاریخی روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ راما یانا جو کہ ہندو کا ہیرو تھا اس کے دو بیٹے تھے جن کے نام لو اور قص تھے اس لیے یہ روایت بھی عام ہے کہ راما یانا کے بیٹے لو نے لاہور کو آباد کیا جبکہ اس کے دوسرے بیٹے قص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے دوسرے قدیم شہر قصور کو آباد کیا کئی روایات پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک روایت کی روشنی میں لاہور کا لفظ لوہاور سے نکلا ہے جس کے معنی لوہے کے جیسا مضبوط کلا کے ہیں اس کے علاوہ دو اور الفاظ لوہار یا راہور سے بھی لاہور نکلا ہے مگر معروف ایران سے تعلق رکھنے والے مسلمان تاریخ دان البرونی نے لاہور شہر کا ذکر اپنی کتابوں جو انہوں نے گیارویں صدی میں لکھی ہیں لوہاور کے لفظ سے کیا ہے امیر خسرو جو کہ دلی کے نمائی شاعر تھے انہوں نے لاہور کو لہنور کے نام سے اپنی شاعری میں استعمال کیا اس کے علاوہ دوسری اقوام کے لوگوں میں راجپوت خاندان نے لاہور کو لاوکور کے نام سے پکارا اکثر روایات میں تو یہ بھی تحریر کیا گیا ہے کہ لاہور لفظ کی اصل لوہار سے ہے جس کے معنی ہیں لوہے کے کام کرنے والے کے ہیں ہندو نے لاہور لفظ کی اصل لاوپوری یا لوہاپوری سے بتائی ہے جس کے معنی سٹی آف لاوہ کے ہیں لاہور شہر کا سب سے پہلے ذکر جگرافیہ کی ایک کتاب حدود الالام جو نو سو بیاسی میں لکھی گئی میں پایا گیا جس کا ترجمہ انیس سو ستائیس میں ہوا اور اس میں لاہور کو خوبصورت تاریخی مقامات بزاروں اور باغات کا شہر لکھا گیا ہے لاہور شہر کا عروج سولویں اور اٹھارویں صدی میں رہا لاہور کو پرانے دور میں سونک کی چڑیا کہا جاتا تھا کیونکہ اس دور میں لاہور کے گرد و نوا میں زرعی زمینوں کا ڈھیر تھا اور وہاں کاشت کاری کر کے بہترین اجناس اور گندم نکالی جاتی تھی کیونکہ دنیا بھر میں بھیجی جاتی تھی اس شہر پر کئی قسم کی اقوام نے راج کیا جن میں ہندو، بودمت، مغل، سکھ، افغانی اور سب سے آخر میں انگریز قابل ذکر ہیں پارہ سو چھے میں پہلی بار برہ سگیر اور خصوصا لاہور میں مسلمانوں کی حکومت کی بنیاد جس عظیم حکمران نے رکھی اس کا نام کتب الدین عبت تھا اسی دور سے ہی مسلمان قوم کا برہ سگیر پر بادشاہت اور راج کا دور شروع ہوا پندرہ سو چوبی سے ستارہ سو باون کے دورانیہ میں مغلیہ سلطنت نے اپنے اروج کی حکومت کی اسی مغلیہ سلطنت کے ایک مشہور حکمران جلال الدین اکبر نے لاہور شہر پر اپنی حکمرانی پندرہ سو چوراسی سے پندرہ سو اٹھانوے تک قائم رکھی اپنی حکمرانی کے دور میں جلال الدین اکبر نے پلانے گلے کو گیایا اور ایک نئے مضبوط اور وسیع جلے کو اس پر کامی کروایا اور لاہور شہر کی گرد ایک مضبوط دیوار کی بھی تعمیر جلال الدین اکبر نے کروا دی اس حفاظتی دیوار کی تعمیر میں صرف اور خوبصورت اینٹیں استعمال کی گئی اور شہر کے اندر داخلے کے لیے تیرہ دروازے بنوائے گئے اور ان کی مختلف نام رکھ لیے گئے جن کی فہرست یہ ہے آج اس جدید دور کے باوجود ان دروازوں کی ایک عجب اور الگ پہچان اور کشش ہے بڑی بڑی بازاروں کی پہچان جو پرانے لاہور میں واقع تھی اور اب بھی موجود ہیں ان کی انہی دروازوں کی بطولت ہی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آج کا جو لاہور واقع ہے وہاں پرانا لاہور واقع نہیں تھا بلکہ پرانے لاہور کی حدود لاہور میں موجود اچھرا بازار تک تھی اور اس دور میں لوہاری گیٹ لاہور میں داخلے کا دروازہ تھا کشمیری گیٹ کشمیر کی حدود کو جا ملتا تھا اور دلی گیٹ بھارت کے شہر دلی میں جا کھلتا تھا لاہور میں موجود تاریخی مقامات کی سہر ہر سال غیر ملک اور اندرون ملک سے لوگ آگر کرتے ہیں بادشاہ جہانگیر اور شاہ جہانجو کے مغلیہ دور کے دو عظیم سلطان گزرے ہیں انہوں نے بھی لاہور کی خوبصورتی میں اور ورثے میں اضافت کے لیے کئی محلات مقامات اور بغات کی تعمیرات کرائیں بادشاہ جہانگیر اور اس کی بیوی کی لاہور سے بے حد الفت کے باعث ان دونوں کے مقبرے بھی اسی لاہور میں قائم کیے گئے اورنگزیب آلمگیر جو کہ اپنے طور کا پہترین مغلیہ حکمران تھا اور اس کی حکومت سولہ سو اٹھاون سے ستارہ سو ساعت تک رہی جس میں اس نے لاہور کیا پاکستان کی دنیا میں ایک عظیم الشان مسجد بادشاہی مسجد کی تعمیر سے عزت و شہرت میں اضافت دیا اور اسی اورنگزیب آلمگیر کی وفات کے بعد ہی مغلیہ مسلمانوں کی عظیم سلطنت کے زوال آنے کی شروعات ہوئی ستارہ سوٹ شیالی سے ستارہ سوٹ شپن کا مغلیہ سلطنت میں ایسا دور بھی آیا جب ان دس سالوں میں لاہور کے نو گورنر تبدیل کیا جا چکے تھے مرزا کامران مغل شہنشاہ بابر کے دور حکومت میں لاہور کا صوبے دار منتخب ہوا بابر کے دور میں ہی ایک باغ تعمیر کر آیا گیا جس کا ایک حیصہ بارہ دری دریائے راوی کے اندر موجود ہے جب ستارہ سو نینانوے میں رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کر لیا تو اس نے تاریخی مقامات کو مسمار اور تباہی کا نشانہ بنایا اور ان کو بہت ہی نقصان پہنچ جایا جب انیسویں صدی کا آغاز ہوا تب لاہور شہر کو صرف ایک تاریخی عظیم سلطنت کے طور پر مانا اور یاد کیا جاتا تھا مگر جب انگریزوں کا دور حکومت شروع ہوا تو انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کے ان تاریخی مقامات اور امارتوں کی تعمیر کروائی بلکہ ان کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے سر لیا ازادیہ پاکستان کے بعد یعنی انیس سو سنتالیس کے بعد لاہور مسلمانوں کا ایک مضبوط قلب بن گیا اور پاکستان کا اہم ترین شہر کے طور پر جانا جانے لگا آج بھی جو لوگ لاہور کی تاریخی اور تفریحی مقامات کی دلکشی اور خوبصورتی دیکھتے ہیں تو اپنا دل کھو بیٹھتے ہیں ان مقامات میں شالیمار باغ، بادشاہی مسجد، شاہی کلہ، مسجد وزیر خان، مقبر جہانگیر اور سنہری مسجد شامل ہے ان کی وجہ سے لاہور کی دنیا میں منفرد حیثیت قائم ہو چکی ہے مزید امرات میں جنرل پوسٹ آفیس لاہور جو کہ 1882 میں قائم کیا گیا کئی بار ترمین کی غر سے توڑا گیا ریلویس ٹیشن اور قائری آزم لائبریری بھی اپنی بہترین تعمیراتی امرات کے سبب آج بھی حسین لگتے ہیں لاہور میں قائم کیا گئے اسمبلی ہال کی بات کی جائے تو اس کی شاندار عمارت بھی اس کی الگ حیثیت کی وجہ ہے جیسے کراچی کو روشنیوں کا شہر یعنی سیٹی آف لائٹ کہا جاتا ہے ویسے ہی لاہور شہر کو اس کے اندر مختلف باغات کی وجہ سے باغات کا شہر کہا جاتا ہے مگر آج موجودہ دور میں آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کی رہائشگاہ بنانے کی غرض سے کئی چھوٹے باغات اب تک اپنی حیثیت کھو کر رہائشی کالونیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں مگر بڑے بڑے باغات آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہیں جن میں گلشن باغ، باغے جنا، ریس کورس، ناصر باغ، راوی پارک، حضوری باغ شامل ہیں علام اقبال انٹرنیشنل ائرپورڈ اور وابٹا ہاؤس بھی اپنی خوبصورتی میں الگ مثال ہے لاہور میں کئی عیسائیوں کی عبادت گاہوں کی موجود کی رومی دور کی یاد تازہ کرتی ہے لاہور شہر کی فضاء میں ایسی اپنائیت اور بیار ہے کہ کوئی بھی شخص بھلے وہ غیر ملک سے ہو یا اندرون ملک سے آیا ہو انہیں اجنبیت نہیں محسوس ہوتی کیونکہ اسے پاکستان کا دل ہونے اور عالمی سطح پر معروف شہر ہونے کا عزاز حاصل ہے لوگ کئی اہم موقع جن میں عید الفطر، عید الازحاء، عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بسند جیسے مشہور تہوار شامل ہیں پر لاہور کی مذہبی، ثقافتی اور عدبی قدروں کے باعث امڑ امڑ کر یہاں آتے ہیں مگر کچھ عرصہ سے بسند کے تہوار سے بہت سے جانی نقصانات سامنے آئے جس کے باعث حکومت پاکستان نے بسند کے تہوار کو قل ادم قرار دے لیا اب بات کی جائے لاہوری کھانوں کی تو ان کھانوں کے باعث بھی لوگ لاہور شہر کی واہ واہ کرتے ہیں اور ان کھانوں کو کھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں گوالبنڈی کی فوڈ سٹریٹ اپنے کھانوں کے ذائقوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے لاہور کے بہترین کھانے جو لوگوں کے بہت زیادہ پسندیدہ ہیں لہور کے رہائشیوں یا وہاں کے آبائی باشندوں کے بارے میں یہ بات بہت عام ہے کہ لاہوری کھانوں کے بہت شوکین ہوتے ہیں اور کھاتے بہت ہیں لاہور کو زندہ دلانے لاہور اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ پیار کرنے والے زندہ دل ہنس مکور ملنسار ہیں بس یہی تک تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں